موسیقی اداب میں ہوں اسمت فاطمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان ایرونارٹکس لیمیٹڈ کا ملک کو آتمنر بھر بنانے میں اہم رول وزیر اعظم کا اظہار خیال مرکزی وزیر دھرمیندر پدھان نے یو آس انگم پورٹل کا کیا آغاز اور تلنگانہ حکومت اور بریٹش کانسل کی جانب سے مختصم مدتی سرٹیفیکیٹ کورس کی پیشکش اور اب خبروں کی تفصیل وزیر اعظم نیریندر موڈی نے کرناٹک میں ہیلیکاپٹر بنانے کے سب سے بڑے پلانٹ کا افتتہ انجام دیا اور اس کے بعد تنکور میں کئی ترقیاتی پروگرام کا آغاز کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بجٹ میں کیے گئے حالیہ اعلانات نے ان جڑوں کو پھر سے مستقم کیا ہے جو ہندوستان کو دوہزار سانتالیس تک ایک ترقی آفتہ ملک بنائیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت آج ملک میں ہی رائیفل سے لے کر تیارہ بردار جہاز بنا رہا ہے اور ہمارے مسلح افواج کو ہندوستان میں بنائے گئے ہتیار اور ساز و سامان فراہم کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ایچ ایل بھارت کو آتمن رفر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے جب بھارت اپنی آجادی کے سو ورس منائے گا اس سسکت بھارت کی نیو اس بار کے بجٹ نے اور مجبوت کی ہے یہ بجٹ سمرت بھارت سمپن بھارت سویمپن بھارت شکتیمان بھارت گتیمان بھارت کی دشا میں بہت بڑا قدم ہے آجادی کے اس امرت کال میں کرتبیوں پر چلتے ہوئے مرکزی وزیر دھرمیندر بدھان نے یوہ سنگم پوٹل کا آغاز کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ایک بھارت سٹریشت بھارت کے جذبے کے مطابق یوہ سنگم لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گا ہماری شمال مشرقی ریاستوں کی متحرک سخافت کو مرکزی دھارے میں لائے گا اور علم کے تبادلے کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے شمال مشرقی ریاستوں اور دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کے درمیان لوگوں کو جونڈنے اور ان کے درمیان ہمدردی پیدا کرنے کے لیے مرکزی وزارت تعلیم ایک بھارت سٹریشت بھارت کے تحت مختلف دیگر وزارتوں اور محکموں کے ساتھ مل کر یوہ سنگم کا تصور پیش کیا ہے آپ لوگوں کی پرامرس بھی اس میں آوچ سکتا ہے اس میں پورٹال میں اگر ہے بودھج یہ ایک سجیسن باکس اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو جوڑ دیجئے لوگوں کی آئیڈیا سے اس کو ایمپورٹ کریں گے اس کو آگے بڑھائیں گے بریڈش کاؤنسل اور ریاست تلنگانہ نے پندرہ ہونہار طلبہ کے لیے برطانیہ میں دو ہفتے پر مشتمل ریسیڈنشل سرٹیفیکیٹ کورس کا اعلان کیا ہے یہ کورس تلنگانہ حکومت کی گریٹ مہم کے ذریعے سکولرشپ فور آوٹسٹینڈنگ انڈرگراجویٹ ٹالنٹ پروگرام کے تحت ہے اس خدم کو باصلاحیت نوجوان طلبہ کو مہارت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کے پاس بینہ لقوامی تعلیم تک رسائی یا تجربہ کرنے کے محدود ذرائع ہیں یہ کورس تلنگانہ حکومت کی گریٹ مہم کے ذریعے سکولرشپ فور آوٹسٹینڈنگ انڈرگراجویٹ ٹالنٹ پروگرام کے تحت ہے اس خدم کو باصلاحیت نوجوان طلبہ کو مہارت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جن کے پاس بینہ لقوامی تعلیم تک رسائی یا تجربہ کرنے کے محدود ذرائع ہیں اور انہیں عالمی میار کی جدت اور تحقیق کی طرف راقب کرنا ہے اس مہم کے ایک حصے کے طور پر پندرہ انڈرگراجویٹ سطح کے طلبہ اور تلنگانہ کے دو فیکلٹی میمبران کے ساتھ مارچ اور ایپریل دوہزار تیس میں گلاسکو یونیورسٹی کی طرف سے ہاو ٹو بی مور ریشنل کرٹیکل تھنکنگ لوجک اینڈ ریزننگ پر مختصر مدت کے سیٹیفیکیٹ کورس کی میزبانی کی جائے گی دلی حکومت نے فیز میں اضافے سے متعلق سخت کاروائی کرتے ہوئے لوڈھی انسٹیوشنل ایریا میں واقع ایک معروف خانگی تعلیمی ادارے بنینٹری سکول کی مسلمہ حیثیت منسوخ کر دی ہے سال دوہزار بیس اکیس کے تعلیمی سیشن میں کووڈ لوگ ڈاؤن میں محکومہ تعلیم نے سکولوں سے کہا تھا کہ وہ فیز میں اضافہ سے متعلق ضروری ہدایات پر سختی سے عمل کریں وہ طلبہ سے ٹیوشن فی کے علاوہ کوئی اضافہ فیز نہ لیں لیکن سکول کی جانب سے حکومتی ہدایت کو نظرنداز کر دیا گیا جس کی وجہ سے سکول کی شناخت منسوخ کر دی گئی ہے یونیورسٹری آف ویسٹن آسٹریلیا نے آئی آئی ایم کوزی کورٹ کے ساتھ مل کر دو سالہ آن لائن گلوبل ایم بیئے پروگرام شروع کیا ہے اس پروگرام میں داخلے کی آخری تاریخ چودہ فروری ہے اور کورس کا آغاز بیس مارچ سے ہوگا اس پروگرام کی فیز پانچ لاکھ باسٹھ ہزار روپے ہے پہلا سال کامیاب کرنے والے امیدواروں کو آئی آئی ایم کوزی کورٹ سے ایڈوانسڈ بزنس منجمنٹ میں سرٹیفیکٹ دیا جائے گا اس کے بعد پروگرام کے دوسرے سال کی تکمیل پر یونیورسٹری آف ویسٹن آسٹریلیا سے ایم بیئے کی ڈگری عطا کی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں سکیم کے بورڈ آف اوپن سکولنگ اینڈ سکل ایڈکیشن کو اب کاؤنسل آف بورڈ آف سکول ایڈکیشن کی رکنیت مل گئی ہے سی او بی ایس سی ہندوستان میں سکولی تعلیم کے تمام بورڈز کا فیڈریشن ہے یہ بورڈ نوجوانوں کو سیکنڈری سینئر سیکنڈری ہنر اور پیشہ وارانہ تربیت میں میاری تعلیم فراہم کرتا ہے مختلف بورڈز مختلف ریاستوں ہندوستان کی انسانی وسائل کی ترقی کی وزارت اور مختلف ریاستی حکومتوں کے ساتھ تال میل بھی خائم کرتا ہے سی او بی ایس سی کے نائب صدر ڈاکٹر کلدیب اگروال کا کہنا ہے کہ ان کا مشن تعلیم کو عالمگیر بنانا اور معاشرے میں مساوات اور انصاف خائم کرنا ہے بورڈ کا مقصد اوپن سکولنگ ایڈکیشن کو وسائد دینا ہے فوج میں شامل ہونے کے خواہشمند نوجوانوں کے لیے جوائنٹ انٹرنس امتحان کے انعقاد کے لیے اگنی ویر بھرتی کے عمل میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کے بعد ہی امیدوار کا فیزیکل فٹنس ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا امتحان کے لیے آن لائن درخواستیں دس فروری سے گیارہ ماچ تک قبول کی جائیں گی امتحان بارہ اپریل کو ہوگا وہ امیدوار جنہوں نے دسویں اور بارویں کا بورڈ امتحان دیا ہے اور نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں پارٹ ٹائم سپانسرڈ وہ سیل فائنانسنگ طریقے کے تحت پی ایچ ڈی پروگراموں میں داخلے کا آغاز کیا گیا ہے سکول آف کامرس اینڈ بزنس مینجمنٹ سکول آف سائنسز سکول آف ٹیکنالوجی سکول آف ایڈکیشن اینڈ ٹریننگ اور حارون خان شیروانی سنٹر فورٹ دیکن سٹیڈیز میں سرمائی سیشن جنوری دوہزار تیس کے تحت ہیڈرباد مین کیمپس میں داخلے دیے جا رہے ہیں آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ سترہ فروری ہے ایڈ پروسپیکٹس اور تحقیق کے موضوعات کی تفصیلات یونیورسٹی ویب سائٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹڈ کا ملک کو آتمنر بھر بنانے میں اہم رول وزیر آزم کا اظہار خیال مرکزی وزیر دھرمیندر پدھان نے یو آس انگم پورٹل کا کیا آغاز اور تلنگانہ حکومت اور بریٹش کانسل کی جانب سے مختصم مدتی سرٹیفیکٹ کورس کی پیش کش آج کی خبروں میں فلحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی